ایک ایسے دردانت اپرادی کی جس نے بی جے پی کے دو ودائک برمانند ویدی اور کسنانند رائے کی سریاں گونیوں سے بھون ہتیا کر دی وہ جن کو انجام دینے کے لیے ایک اے پوٹی سیون جیسے بڑے ہتھیاروں کا استعمال کرتا تھا جس نے نبھے کے دشک میں کلکتہ کے ایک ویپاری کے بیٹے کا اپرہن کیا اور دو کروڑ روپے کی وصولی کر کے پوری اپراد کی دنیا میں تہل کا مچا تھا وہ منہ بجرنگی اور مکٹار انساری جیسے مافیاوں کے ساتھ مل گناہوں کو انجام دیتا تھا وہ دو اپرادوں میں دبل آجیون کاراواز کی سجا کار رہا تھا اس کے گناہوں کا یاد اتنا بڑا اور خطرناک ہے کہ ہر کوئی سن کر سہم جاتا ہے آئیے جانتے ہیں آخر کیسے ایک کمپاؤنڈر کا کام کرنے والا سادھارن سا لڑکا اتنا بڑا مافیا بن گیا گینگسٹر سنجیر جیوہ کی کوٹ پہ ہتیا کی گینگسٹر سنجیر میشفلی جیوہ شورٹ ٹین انسائٹ لکھنو سبیل کو جو یہاں پر پیشی کے لیے آیا ہوا تھا اور وہاں پر تب ہی یہاں پر ایک بڑے ہتیاکان کو انجام دے دیا جاتا ہے آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو انتک دیکھنا نہ بھولے تاریخ تھی ساتھ جون دوہزار تئیس وقت تھا شام چار بجے جگہ تھی لکھناؤں کی ویسیش نیایدھی نریندر کمار کی ایسی ایسٹی کی کوٹ جہاں مقدمے کی سنوائی چل رہی تھی جہاں اروپی سنجیر محشوری اور جیوہ کو ایک کیس میں پیش کیا گیا تھا سنوائی چل ہی رہی تھی پریادیوں کو اپنے نیای کی امید تھی مگر جج کے سامنے ہی انیائے ہو گیا ایک دو نہیں بلکہ چھے راؤنڈوں کی فائرنگ ہوئی تھی پورٹ کی سموچی تصویر ہی بدل گئی جس اپرادی کو پورٹ کے کٹ گھرے میں کھڑا ہونا تھا وہ اوندے موں کن سے لطپت جمین پر پڑا تھا ادیوکتہ کے بھیش میں آئے ایک حملہ ور نے سنجیر ارث جیوہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس حملے میں ایک چھوٹی بچی اور ایک پولیس کرمی بھی گولی لگنے سے دھائل ہو گئے مافیا اتیک اشرف کی ہتیا کے اکیامن دنوں بعد اس گولی کانڈ نے یوپی کی قانون ویوستہ کی ایک بار پھر سے پول کھل کر رکھ دی ہے جس یوپی پولیس کا یسگان لوگی سرکار کرتے نہیں تھکتی اس کی موجودگی میں یہ سب ہوا ہے ان دونوں ہتیا کانڈوں کو جس طرح سے انجام دیا گیا ہے اس میں بہت سی باتیں ملتی جھلتی ہے پہلی مافیا اتیک اور اس کے بھائی اشرف کو پولیس سرکشہ میں میڈیا کے کیمروں کے سامنے گولیاں ماری گئی تھی جیوہ کو بھی اسی انداز میں پولیس سرکشہ میں گولی ماری گئی دوسری اتیک اور اشرف ہتیا کانڈ میں حملہور پترکار کے ویش میں آئے تھے جبکہ گینگسٹر سنجیو مہشوری کو تیسرا دونوں ہتیا کانڈ میں ویدیشی اور مہنگے ہتھیاروں کا استعمال ہونا ویپکشیوں کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار میں یہ کس طرح کا چلنج شروع ہوا ہے اپرادی بے خوف ہو گئے ہیں جو نیا جیس کے سامنے تک ہتیا کرنے میں نہیں درتے دبے کے دشک میں مجفر نگر میں ایک دوا کھانا تھا شنکر دوا کھانا سنجیو ارف جیوہ اسی دوا کھانے میں کمپاؤنڈر کی نوکری کرتا تھا جیوہ نے اپنے جرم کی شروعات یہیں سے اپنے ہی دوا کھانے کے مالک کا افران کر کے کی تھی اس کے بعد کلکتہ کے ایک ویپاری کے بیٹے کا افران کر کے دو کروڑ روپے وصولے اور اپنے آپ کو جرم کی دنیا میں ستھاپیت کر لیا ان دنوں دو کروڑ روپے بہت بڑی رقم تھی اس لیے جیوہ کا نام بڑے ماخیاؤں میں شامل ہو گیا سال انیس سو ستھان میں پروری کا مہینہ تھا دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش میں راسپتی شاشن لاغو تھا ہر راجنیتک پارٹی بہومت سے کوسو دور تھی بیجے پی اور بی ایس پی کا گھٹمندن سرکار بنانے کی راہ میں آگے بڑھ رہا تھا اس گھٹمندن کا سب سے مجبوط جوڑ وہ آدمی تھا جس کی ساخ نیکیول اپنی پارٹی میں بہت اہم تھی بلکہ دوسری پارٹی بی ایس پی کی سپریموں مائیہو تی بھی ان پر آنکھ میچ کر بھروسہ کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں وہ تھے بی جے پی ویدھائک اور قدعور نیتا برمانند دویدی تاریخ تھی دس فروری انیس سو ستان میں بی جے پی کے ویدھائک اور قدعور نیتا برمانند دویدی اپنے گھر لوٹ رہے تھے جیسے ہی برمانند دویدی اپنے کار میں آ کر بیٹھے کچھ ہتیار بند ہملاوروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جب تک کوئی سمل پاتا یا کسی کو سملنے کا موقع ملتا ہملاوروں نے فائرنگ کر دی موقع پر ہی برمانند دویدی اور ان کے بوڈی گارڈ کی موت ہو گئی اس ہتیہ کانڈ میں جیوہ کا پہلی بار نام سامنے آیا دویدی کی ساکھ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کیونکہ انتیم سنسکار میں پور پردھان منتری اٹل بھیاری باجپی اپردھان منتری لال کرسن اڈوانی مللی منہور جوسی سمیت دیش کے سب ہی بڑے نتاؤں نے آ کر سردھانجلی دی تھی یہ ایک راجنیتک ہتیا تھی اس کے بعد جیوہ اس وقت کے سب سے بڑے مافیا منا بجرنگی اور مختار انساری کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا کئی سال مقدمے کے بعد آخرکار 17 جولائی 2003 کو عدالت کا فیصلہ آیا عدالت نے فیصلے میں ویدھائک ویجیے سنگھ اور سنجیو مہیشوری اور جیوہ کو دوسی قرار دیتے ہوئے عجیون کارا آواز محمدہ باد ویدھان سوا چھتر سے کرسنانند رائے سے مختار انساری کا بڑا بھائی اور پانچ بار ویدھائک رہا افجل انساری چناؤ ہار گیا تھا یہ ہار مختار انساری پچا نہیں پایا تاریخ تھی 29 نومبر 2005 جگہ تھی گاجی پور کا بسنیا گاؤ حملہ وروں نے اکے 47 سے ادھا دن گولیا برسا کر تفکالین ویدھائی کسنا نند رائے سہیت سات لوگوں کی حتیہ کر دی یہ حملہ اتنا بہنکر تھا کہ پورے دیش میں دہست کا ماحول تھا حملہ وروں نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر کے پانچ سو سے زیادہ گولیاں نکالی گئی ہیں اس وادات کو انجام مختار انساری کے کہنے پر جیوہ اور منا بجرنگی نے دیا تھا مختار انساری پچھلے سترہ سالوں سے اسی کیس میں بند ہے اور آجیون کاراواز کی سجا کاٹ رہا ہے منا بجرنگی کی بھی پچھلے سال جیل میں ہتیا کر دی گئی تھی جیوہ پر 22 سے زیادہ اپرادک ماملے درد تھے جن میں سے وہ سترہ ماملوں میں بری ہو چکا تھا پھر برے کا انت برا ہی ہوتا ہے جو کبھی بے گناہوں کا خون کیا کرتا تھا آج وہ بھی کسی کا سکار بن اوندے مو جمین پر پڑا تھا آپ میرا اپیسوڈ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر جرور بتائیں میرے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت